دہشتگرد دو جوان بطن پر قربان ہو گئے شہید 23 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کرتی گئے افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا شدید احتجاج درابن واقعے پر احتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا دہشتگردوں کو پاکستان کی حوالے کرنے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان حکومت ایسے اخدامات کرے جو نظر بھی آئے نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری اسلام آباد ہائی گوٹ نے تصاب عدالت کی سات سال کی سزا قلعدم قرار دیتی چیف جسٹس آمیر فاروق نے دوران سماعت پوچھا جائیدادوں کی مالیت پر کوئی دستاویز ہوگی کوئی ثبوت کوئی گواہ ہوگا العزیزیہ سٹیل ملز کب لگی نواز شریف سے اس کا کیا تعلق ہے نیب وکیل نے بتایا ریکارڈ میں زیادہ تر دستاویزات فوٹوکاپیز ہیں نواز شریف کے خلاف کیس واجد زیا کے مفروضے پر تھا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی نیب ریفرنسز کھودا پہاڑ نکلی فوٹوکاپیز نواز شریف کو سات سال بعد انصاف مل گیا چھوٹے بھائی شہباز شریف کا اظہار تشکر چھوٹے وقدمات اپنے انجام کو پہنچے اللہ کے فضل سے میرے بھائی پھر کامیاب ہوئے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی گراہ پر گامزن ہوگا سینٹر آزم تارر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا تاہیات نہ اہلی سے متعلق نوٹس خوشائند ہے نواز شریف الیکشن لڑیں گے جو چیف جسٹس صاحب اور دیگر جائج سائبان کے ریمارکس تھے کہ قانون آنے کے بعد یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ تاہیات نہ اہلی نہیں ہو سکتی اور جو پارلیمان نے ڈیبیٹس میں کہا تھا کہ اگر آپ قتل میں اگواب رہتاوان میں ریپ کیسز میں جو سنگین ترین مقدمات سزائے موت والے ہیں ان میں بھی اگر سزا بدل جاتی ہے عمر قید آپ کاٹتے ہیں پانچ سال بعد آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں ظلفقار بھٹو ریفرنس جنوری میں روزانہ کی بنیاد پر سننے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے نو عدالتی معاونین مقرر کر دیئے دوران سمات جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ کیس کا فیصلہ برا تھا تو بھی حتمی ہے اسے چھو نہیں سکتے عدالت دوسری نظر سانی نہیں سن سکتی وکیل فاروق نائک نے کہا کہ بھٹو کیس عوامی اہمیت کا حامل ہے جسٹس منصور نے جواب دیا عدالت دیکھے گی ریفرنس کس قانون کے تہہ چلائے عاصف زردارے اور بلاول بھٹو بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے ہمارا جوڈیشوری کو وہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے عداروں سے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دوئے یہ داک مٹھائے اور قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو کے کیس میں انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کریں گے ظلفقار علی بھٹو کے قتل میں زیاو الحق ملوث تھا عدلیہ کو اپنے ہاتھوں سے خون دھونے کا موقع ملا ہے امید ہے ظلفقار علی بھٹو کیس میں انصاف ملے گا بلاول بھٹو کا گجنوالہ میں جیالوں سے خطاب کہا پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی غربت بیروزکاری سے ہے آٹھ فروری کو ایسا سرپرائز دیں گے جو رائے ونڈ کو یاد رہے گا چیف جسٹس کا جسٹس اجارز کو جوابی خط لکھا تحفظات کے لیے کال کی ناملاقات کے لیے آئے آپ جمعہ کی دوپہ لاہور چلے گئے ہمیں چھ دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ ساڑھے چار دن کی میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں میں انٹرکوم اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں اسرائیل کی صفاقیت اور جنگی جنون پر قرار غزہ پر چوبیس گھنٹے بارود کی برسات مزید دو سو فرستینی شہید ہو گئے اسرائیلی فورسز نے کئی روز کے محاصرے کے بعد کمال اگوان اسپتال پر بھی دھاوہ بول دیا بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ شمال غزہ کے رہائشیوں کو دوبارہ انخلاقہ حکم شجائیہ اور جبالیہ کیمپ کے باہر ہماس اور اسرائیلی فوج میں شدید چھڑپیں دل کے بڑے اسپتال کی تیزی سے تعمیر تیس دسمبر ترکار مکمل ہوگا لاہوریوں کے لئے اپگریڈیشن نئے سال کا توفہ ہوگا مزید اعلیٰ کا انجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا کہا سیاست نہیں عوام کے لئے راحت چاہتا ہوں عدالت بھی کہہ چکی ڈاکٹر افتجاج نہیں کر سکتے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کریں لائن کراس نہ کریں تھنڈے مزاج کا بندہ ہوں مگر ریاست کی رکھ پائم رکھنا جانتا ہوں بڑا سبر والا آدمی ہوں اور ہمارے مجوریٹی ڈاکٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ڈاکٹرز کوئی سٹرائک کی اجازت نہیں ہے میں ایک روپیہ بھی حرام کھانے والے پر لانت پیجتا ہوں کسی بھی صورت میں عوام کو تنگی برداشت نہیں کی جائے گی اگر کوئی اپنی لائنز کراس کرے گا تو سٹیٹ مجھے وزیراعلا عوام کی سہولتوں کے لیے دن رات سرگرم لاہور میں میو اسپطال اور لیبرٹی خدمت مراکز کا دورہ فیصل آباد میں پولس خدمت مرکز بھی پہنچے عوام کی لائسنس لرنر ایپ نہ چلنے اور طویل انتظار کی شکایات نوجوان کا موبائل لے کر خود ایپ ڈاؤن لوڈنگ کا مشاہدہ کیا موسیم نقوی کا آئی جی کو کون جواب طلب کیا وزیراعلا الائیڈ اسپطال فیصل آباد بھی گئے اسپطال کے اپگریڈیشن کے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا عبداللہ پول جھمرہ روڈ پلائی آگر پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا لاہور آئی کورٹ نے کم عمر بچوں کا کریبنیل ریکارڈ بنانے سے روک دیا جسٹس علی زیا باجوہ کا ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے پر گرفتار کم عمر بچوں کی زمانت لینے کا ہوگی نئی چیف ٹریفک آفیسر امارا اتھر کی ہائی کورٹ میں پہلی پیشی امارا اتھر نے کہا کہ کم عمر بچوں پر مقدمات کا معاملہ اہم ہے انہیں تعلیم اور داخلوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لڑکیاں لائسنس بنوا کر موٹر سائیکل چلائیں سندھ اور بلوچستان میں بھی گیس مہنگی ہوگی سوئی ناردن کے بعد سوئی صدرن نے گیس مہنگی کرنے کی درخواست طائر کر دی گیس کی قیمت میں دو سو چھپیس روپے پی ایم ایم بی ٹی یو مزید اضافہ مانگ لیا سوئی صدرن کی گیس کی موجودہ اوسط قیمت ایک ہزار چار سو ستر روپے اکیس پیسے ہے سرکار حج سکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی میں دس روز کی توسی مگران وزیر مذہبی امور نے تاریخ میں توسی کا اعلان کیا ترخواست وصولی کا آج آخری روز تھا چودہ روز میں اٹھائیس ہزار درخواستیں جمع ہو سکیں پاکستان ٹرگر ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں تیز کر دی انجری کا شکار عبرار احمد کی جگہ ساجد خان نے سکارٹ کو جوائن کر لیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ چودہ تکنبر سے شروع ہوگا پاکستان سوپر لیگ کا نما ایڈیشن پلیئر ڈرافٹنگ کا ملہ آج لاہور میں سجے گا تمام چھے ٹیمیں پلاتینم، گولڈ اور سلور سمیت امرجن کٹیگری میں کھلاڑیوں کا چناؤ کریں گی اوفیشلز کا کڑا امتحان سب